موسیقی نوازکار میں رویش کمار سال دو ہزار بارہ کا دسمبر تھا ایک انگریزی اخبار میں نربیہ کے ساتھ بلدکار اور پھر ہتیا کی خبر وستار سے چھپی تھی اسی شام یا اس کے اگلے دن وہ خبر ٹی وی پر سوار ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے دو تین دینوں کے بھی تر جیسے جیسے اس کانڈ کی ایک ایک کہانی ایک ایک قصہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوتا ہے لوگ گھروں سے باہر آنے لگتے ہیں شروعات لیفٹ سے جڑے محلہ سنگٹنوں نے کی تھی مگر بعد میں وہ آندولن پہلے دلی کا ہوا پھر دیش کا ہو گیا جنتر منتر سے لے کر رائی سینہ ہلز پر اور راج پت پر ہزاروں لوگوں کا حجوم اترا دلی کی بہت سی لڑکیاں جو کبھی کسی دھرنے میں نہیں گئی تھی پہلی بار دھرنے میں گئیں کرنال سے ایک عدیقاری نے اپنی بیٹی کو بھیجا کیونکہ ان کی بیٹی ساندولن میں جانا چاہتی تھی نربیہ کے لیے کوئی لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں سکی لاج پت نگر سے آئی وہ لڑکیاں مجھے آج بھی یاد ہیں انہوں نے اپنے پیسے سے پوسٹر چھپوائے بلتکار اور اسکری ہنسا کے خلاف سلوگن لکھے وہ انتیم بار کے لیے اس ظلم سے آزاد ہونے کے لیے اس حجوم میں آئی تھی ان کے ماں باپ بھی نہیں روک سکے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ لوگوں کا جت تھا اس رائے سینہ ہلز پر قبضہ کر لے گا جس پر اب تک بی آئی پی کارے چلا کرتی تھی یا پھر 26 جنوری کے دن ٹینگ دن ہو یا رات ہو بلتکار کے خلاف مضبوط قانون بلتکار کی مانسکتہ پولیس کی لاپرواہی ان سب کو لے کر آواز اٹھ رہی تھی اس وقت کی سرکار کی زبان لڑکھڑانے لگی جسٹس ورما کے نیتریس میں کمیٹی بنی گرفتاریاں ہوئیں اور سزا ہوئی سب ہوا بارہ اپریل کا یہ سورج یہ بارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کا یہ سورج رائے سینہ ہلز پر نہ جانے کس سے موں چھپا کر ڈوب رہا ہے یہی رائے سینہ ہلز تھی جس پر ہزاروں لوگوں نے پہنچ کر سوتی سرکار کو جگہ دیا تھا نیتا کا کیمرہ جب راج پت کی طرف گھومتا ہے تب سڑکیں خالی ہیں اک کا دک کا کاریں چپ چاپ نظریں چھپا کر جا رہی ہیں کیا لوگوں نے نربیہ اور سڑک کے معاملے میں مذہب کا کوئی حساب کیا ہے کیا لوگ اب اپنے ہی اس ساندولن سے بھاگنے لگے ہیں کہ کہیں انہیں سڑک کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے یا پھر انہیں بلتکار کی گھٹناوں سے فرق پڑنا بند ہو گیا ہے چھ سال بعد دلی کی ان سڑکوں پر پتھر چل رہے ہیں اس سڑک پر گاڑیاں دکھ رہی ہیں مگر نربیہ کے لیے نکلے لوگوں سے یہ جگہ خالی ہے کیا ہمارا دیش اتنا بدل گیا ہے کہ اس کے لیے بیٹی بھی نہیں رہی جنتر منتر تو اب لوگوں کے لیے نہیں رہا اس لیے سنسد مارک پر سی پی ایم کی مہیلہ سنگٹھن ایڈوہ کے ساتھیوں نے یہاں پر پردرشن کیا سدسیوں نے پر سوال ہے کہ اس پردرشن کے لیے ایڈوہ کے ہی لوگ کیوں آئے بھاٹی 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 ب پر کینڈل مارچ ہوگا جس میں راحل گاندی آئیں گے دن گزر گیا مگر کوئی نہیں آیا ایسا نہیں تھا کہ ماملے میں بھیڑ نہیں آئی پندرہ فروری کو ایک ریلی ہوئی کٹھوا میں جمبوں میں جس میں لوگ تیرنگا لے کرنی تھی یہی تیرنگا کبھی نربیہ کے آروپیوں کو سزا دینے کی مان کرنے والوں کے ہاتھ میں تھا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آروپی پولیس کرمی کو بچانے کے لیے تیرنگا لے کر بھیڑ آئے پندرہ فروری کا یہ ویڈیو دیکھئے جس میں لوگ آروپی پولیس ادھکاری خجوریہ کو بچانے کے لیے نارے لگا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں یہ تیرنگا کیوں ہے یہی تیرنگا کبھی نربیہ کے آروپیوں کو سزا دینے کے لیے نکلا تھا اور آج یہ بلتکار کے آروپیوں کو بچانے کے لیے نکلا ہے کیا یہ تیرنگا کا اپمان نہیں دس جنوری کو بچانے کی جاتی اور اس کے کچھ دن بعد ہندو ایکتہ منچ کا گٹھن ہوتا ہے دی وائر میں سترہ فروری کو مداسی رحمت کی ریپورٹ پڑھئے جس میں ہندو ایکتہ منچ کے پرموک بیجے شرما نے کہا تھا کہ پولیس ادھکڑن سے بچانے کے لیے ہندو ایکتہ منچ کا گٹھن کیا گیا ہے وائر کی سٹوئی کے حساب سے بیجے پی کے ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیجے شرما پارٹی کا راج سچیو ہے تو کیا بیجے پی کے نیتا نے اس کیس کے آروپیوں کو بچانے کے لیے ہندو ایکتہ منچ بنایا تاکہ بیجے شرما ہیرانگر ویدھان سبا کے ہندو ایکتہ منچ کا پرموک بھی ہے اسرائیلی میں بیجے پی کے دونوں منتری شامل ہیں ون ایوم پریعاورن منتری لال سنگھ چودری اور ادھو گھر وانی جو منتری چندرپرکاش گنگا ہندو ایکتہ منچ نے اس وقت کہا تھا کہ جب تک آروپی چھوڑے نہیں جائیں گے ان کا اندولن چلے گا ہمیں ایک ویڈیو ملا ہے جسے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے منتری چندرپرکاش گنگا آروپیوں کے پکش میں باتیں کہہ رہے ہیں نندہ کی آڑ میں نندہ کر رہے ہیں ایک رہا ہے یہ واقع ہویا میرا لڑکی کلیو ہوا اور بہت حق ہے اس بچے کی خنصار ملہ چاہیدہ لیکن تو سے صورت شاقیا ہے میرے کہ آج سے آپسرائیل ہیں میں ایسے منچ هاتھ کا دیا تھا سسس پی صاحب کہاں لے سسس پی صاحب کو بڑھائیے گا کسی بھی آدمی کو وہ یہ جو چندرپاہی میں آیا ہوا ہے ایسے نہیں ہوگا ہے محبوبہ نے ان دو منتریوں کے خلاف شکایت کی ہے نیتا کے انصار جب مکہ منتری نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا جمہو کشمیر سرکار کے لیے پریشانی کھڑی کر رہے ہیں نیتا کے مطابق گری منتری نے کہا کہ اس پردشن میں شامل ہوئے لوگ بی جے پی سے نہیں جبکہ تمام ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اکتہ منچ کی ریلی میں بی جے پی کے دو منتری شامل ہوئے اور اس کے سدسیوں کا سنبند بی جے پی سے ہے ویجے شرما کے بارے میں دیوائر کی ریپورٹ کے بارے میں ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ راجی کے سچیب ہیں اور ہیرانگر ہندو اکتہ منچ کے پرمو پی ایم او کے راجمنتری جیتیندری سنگھ کا بیان 22 فروری کے ٹریبیون میں چھپا ہے جسے بعد میں سکرول ڈاٹین نے بھی اپنے آج چھاپا ہے پی ایم او میں راجمنتری جیتیندری سنگھ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا بھروسہ پولیس اور کرائیم برانچ کی جانچ میں نہیں ہے تو یہ کیس سی بی آئی کو دے دینا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سمسیہ ہے اگر راجی سرکار اس کا پرستاو کرتی ہے تو ہم ضرور اس پر کاروائی کریں گے 12 مارچ 2018 کے میڈے کی خبر ہے کہ بی جے پی کے راشتری اپادیق شاہبیناش رائے کھنہ نے بھی سی بی آئی جانچ کا سمرتن کیا آپ نے 11 اپریل کے پرائیم ٹائم میں ہمارے سیوگی زفر اقبال کے ریپورٹ میں جس طرح سے انویسٹیگیشن کی گئی اور جن لوگوں کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تو اس سے کہیں پہ یہ فیلنگ جاتی تھی کہ یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے یہ ڈیوانٹ تھی کہ اس کو سی بی آئی کو بیجیے سی بی آئی پریمیر ایجنسی ہے پورے کنٹری کی چار شٹ کو دائر ہونے سے روکا کیوں گیا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہندو اقتامنچ کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے یا آروپی ادھیکاریوں کو بچانے کے لیے بی جے پی کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کے نیتہ ہندو اقتامنچ کے ساتھ نہیں ہیں جبکہ اس کے منتری ہندو اقتامنچ کی ریلی میں شامل دیکھ رہے ہیں اس کی مانگ کا سمرتھن کر رہے ہیں اگر بی جے پی کی سی بی آئی جانچ پر اتنا ہی بھروسہ ہے بی جے پی کو تو وہ گمبھیر کیوں نہیں تھی سی بی آئی جانچ کے آدیش پہلے کیوں نہیں ہوئے کہ دونوں طرف تو اسی کی سرکار ہے مبوہ مفتی اس بات پر اڑی ہیں کہ جانچ ان کی پولیس کرے گی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ غیر ذمہ دار بیان سے قانون کا کام پربھاویت نہیں ہوگا ساری پکریاؤں کا پالن کیا جا رہا ہے کافی تیزی سے جانچ ہو رہی ہے انصاف ہوگا اس گھٹنا سے سسٹم کے بھیتر آئی درار بھی باہر آگئی ہے دکھ رہی ہے کیا آروپیوں کے پکشدھر کو پولیس پر اس لیے بھروسہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی مسلمان تھا اگر وشواس کا یہ پیمانہ ہے تو شرمناک ہے انڈین ایکسپریس میں مجامل جلیل کی یہ خبر آپ کو پریشان کرنی چاہیے جمہو کشمیر پولیس نے ہندو مسلم روکنے کے لیے دو سکھ دو سکھ حدیکاریوں کو جانچ دل میں شامل کرنے کا انرود کیا ہے پولیس سامنے سے نہیں کہہ رہی ہے کسی خدیکاریوں کو اس لیے اکھا جا رہا ہے تاکہ آروپیوں کے پکشدھر کو وشواس ہو سکے اب تو چارشت بن گئی ہے راجی پولیس کے پرموک اس پی ویعت سے ہماری سیوگی قادم نی شرما نے یہ سوال پوچھ لیا ہمارا کام ہے تب تیش کرنا انویسٹیگیشن کرنا باقی پولیٹیکل جو اس پہ کمنٹری ہے میں از اے پروفیشنل پولیس آفسر اس پہ کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں سمجھوں گا لیکن پولیس وی ڈونٹ ورک ہم یہاں جو میرے انویسٹیگیٹنگ آفسر ہیں وہ ایک پروفیشنل پولیس آفسر کی طرح کام کرتے ہیں اچھے تب تیشی کی طرح کام کرتے ہیں نہ کی ایک ہندو مسلم سکھ یا عیسائی بن کر کام کرتے ہیں ان کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرنا اور اس کو کرائم سے جوڑنا اور کرمینل سے جوڑنا ہمارا کام ہے وہ ہم کر کے اس کو عدالت میں باقی جج صاحب اس پر ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط اس کیس کی جان جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہو رہی تھی رمیش جلہ جو خود کشمیری پنڈی تھے اور قابل افسر نہیں ہوتے تو انسپیکٹر سے ایس ایس پی کے پت تک نہیں پہنچتے وہ کر رہے تھے ان کی نگرانی میں ایس آئی ٹی جانچ کر رہی تھی جس کا نترطو ایک اور قابل افسر ناوید پیرزادہ کر رہے تھے اس ٹیم کو نبے دنوں میں چارشٹ تیار کرنی تھی مگر دس دن پہلے ہی تیار کرنی اسے لے کر بھی سوال ہو رہے ہیں کیا قانون میں لکھا ہے کہ نبے دن ہی ریپورٹ تیار ہوگی جمع ہوگی نبے دن تو سمیہ سیما ہے یہ تو نہیں لکھا کہ دس دن پہلے نہیں دے سکتے شری نگر کے رہنے والے جاللہ انیس سو چوراسی میں بطور پولیس انسپیکٹر انہوں نے جوائن کیا تھا چارشٹ دائر کرنے کے بعد دیشیا ٹائمز کے ریپورٹر ماجید ہیدری سے کہا کہ دو مہینے کے بعد اب میں چین کی نیند سو پایا ہوں اگست دوہزار سولہ میں رمیش جاللہ کو بڑھیا کام کرنے کے لئے شیرے کشمیر پولیس میڈل دیا گیا تھا دوہزار ایک میں رمیش جاللہ پر گرینیڈ سے اٹیک ہوا تھا آتنکوادی حملہ ہوا تھا اور کئی مہینوں تک وہ اسپتال میں رہے پولیس کی ٹیو نے اگر پولیس کے افسروں کو آروپی بنایا ہے تو ہندو ایکتا منچ یا بی جے پی کے نتاؤں کو کیا دکت ہے بی جے پی کے نتاؤں کو کیوں شک ہو رہا ہے اگر شک ہے بھی تو اس میں تیرنگے کا کیا کام ہے اگر کل کوئی مسلم سنگٹھن یا مانگ کرنے لگے کہ موت کی جانچ کے لئے ہندو ادھیکاریوں پر بھروسہ نہیں ہے تب اس راجی ویبستہ کی کیا ساکھ رہ جائے گی کیا ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہر سمودائے کو اپنی گھٹنا کی جانچ کے لئے اپنے سمودائے کا ادھیکاری چاہیے ہوگا گھٹنا کو جو سامپردائی کا طول دیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جمہور کشمیر پولیس نے یہ بیوستہ کی ہے کہ اس میں جو پبلک پروسیکوٹرز ہوں وہ سکھ کرمچاری ہوں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کتنا بھی ماندار ہو پر انتو اس پہ عروپ لگتا ہے تو جب ایک ہندو اور مسلم کا اس کو ایک طول دے دیا گیا ہے تو اچھا ہے ایک سکھ دھرم کے انیوائی اگر اس میں سپیشل پبلک پروسیکوٹر کے روپ میں جاتے ہیں تو ان کی نشتہ پر اور ان کی نشپکشتہ پر میں سمجھتا ہوں کہ انگلی اٹھانے میں دکت ہوگی اور وہ اپنے کرتبیوں کا نربان صحیح ڈھنگ سے کر سکیں گے یہ پرکار سنگھ ہے پورو پولیس پرموک اتر پردیش جنہوں نے زندگی لگا دی پولیس سدھار کے معاملے میں اب کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے تو اس سے کھڑی کاریوں کی نکتی ہو سکتے ہیں کتنا کچھ بدل جاتا ہے ہمارے نیتاؤں کو بولنے کی جلدی رہتی ہے مہدو پردیش کے ایک ہانڈوہ سے سانسد اور بھاجپا کے پردیش ادکش نند کمار سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں جس معصوم کے ساتھ بلاتکار ہوا اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے اور کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہوں گے یہ پاکستان کے ہی کشمیر میں تو دیکھ پر سوڑ بھی ہندو نہیں ہے وہاں تو بیچا رہے ہیں وہ کیا نعرے لگائے ہیں کشمیر میں ایک بالی کا جو ہماری ہندوستان کی بیٹی اس کے ساتھ ریپ پڑی تھی جیشدام کے رات نعرے لگائے وہ پاکستانی ایجرٹر نے آکے گھوٹے گی کیا کیجئے ان بیانوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کہانی ہندو مسلم کے فریم میں گھومتی رہے پھر نیتا اس کے حساب سے ایک بچی کی لاش پر اپنی روٹی سیں گئی ndtv.com پر ہمارے سیہیوگی نظیر مسودی نے ایک ریپورٹ لکھی ہے پڑھیے گا ضرور نظیر اس کیس کو سترہ جنوری کے دن سے ہی فالو کر رہے ہیں جب کی لاش ملی تھی نظیر نے لکھا ہے کہ ہیرانگر پولیس اسٹیشن نے شروع میں ہی کئی مہتوپوند ثبوت نشٹ کر دیے جس میں آکے کے خون سے سنے کپڑے تھے جسے فورنسک لیب میں بھیجا جانا تھا زلہ اسپطال نے پوس موٹم ریپورٹ دینے میں دو مہینے کا سمیں لگایا جس میڈیکل سپریٹینڈنٹ نے بلتکار کی پوشٹی کی تھی اس کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا فروری مہتوک کے پریوار نے ہائی کورٹ میں نشپکش جانج کی گوہار لگائی پرتیک سنوائی میں کرائیم برانچ نے اسٹیٹس ریپورٹ جمع کی ہے ہائی کورٹ نے آروپیوں کو آرسٹ کرنے کے آدیش دیئے آرسٹ ہائی کورٹ کے آدیش پر ہوئے ہیں کورٹ کی نگرانی کے بعد بھی وکیل اور راجنیتیک دل گرفتاری کا ویروت کر رہے تھے کیا اس لیے وہ جائشری رام کا نعرہ لگا سکتے تھے ہاتھ میں تیرنگا لے کر آ سکتے تھے کیا اس لیے کورٹ میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ چھے گھنٹے لگ گئے پولیس کو مجسٹریٹ کے ہاتھ میں چارشٹ سوکنے میں آپ کو یہ نیا انڈیا ڈھراؤنا نہیں لگ رہا یہ کھیل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کب سمجھ میں آئے گا جب پوری طرف برباد ہو جائے گا تب جس میں ایک بھیڑ ہے چاروں طرف کھڑی ہے ہر جگہ پر جو ایک ریپیڈ ایکشن فورس کی طرح ہے ہر جگہ سٹینڈ بائی پر یہ بھیڑ پہلے تیرنگا لے کر آتی ہے بار بار تیرنگے کے سممان کا سوال اٹھاتی ہے تیرنگے کے آدھر کا سممان اٹھاتی ہے اس تیرنگے کو پہلے انورسٹی میں ٹانگنے کی بات کہی گئی تاکہ وہ وہاں لہرائے اور راسترواد پھیلے مگر جلدی ہی بھیڑ نے اس تیرنگے کو اپنا نقاب بنا لیا تاکہ آپ تیرنگے کے پرتی سممان کے قارن بھیڑ کا چہرہ نہ دیکھ سکے ہیں نیوز چینلوں اور وارٹس اپ انورسٹی کے زریعے گودی میڈیا اور وارٹس اپ انورسٹی کے زریعے ہندو مسلم ڈیبیٹ سے فیلی نفرت اس بھیڑ میں بھری ہوتی ہے اب یہ بھیڑ ہر طرف ہے اس میں شامل کسی کا چہرہ تیرنگے سے ڈھکا سب کا ڈھکا ہوا ہے چہرہ آپ کو دیکھے گا نہیں آپ کو تیرنگا دیکھتا ہے اور آپ کیا ہم بھی اس تیرنگے کا دل سے سممان کرتے ہیں مگر آپ بھیڑ کے پاؤں دیکھیں وہاں کہاں جانے کو تیار ہیں یہ دیکھیں ان پاؤں کو کہاں آگ لگانے کو تیار ہیں آپ پاؤں سے دیکھتے ہوئے چہرے کی طرف بڑھئے اس بھیڑ کا ارادہ دیکھ جائے گا آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ کے پیارے تیرنگے کا استعمال بھیڑ بلتکار کے آر اوپیوں کو بچانے کے لئے کر رہی ہے دس جنوری کو آگوا کیا گیا تھا اس کے ساتھ مندر میں بار بار بلتکار ہوا بے ہوشی کی دوا دی گئی مرنے کے بعد بھی بلتکار کیا گیا چار شت میں اس کا ڈیٹیل اتنا بھیانک ہے کہ آپ کو تب ہی فرق نہیں پڑے گا جب آپ اس بھیڑ میں شامل ہیں اگر شامل نہیں ہیں تو رات بھر سو نہیں پائیں گے ہمارے سیوگی زفر اقبال نے ان جگہوں پر وہ گئے جہاں آخری شنوں کے آسوں اور خون کے نشان ہیں نشان تو نہیں ہیں مگر داستان باقی میں اس وقت دیوستان کے باہر ہوں یہ ایک ہال ہے جہاں پہ پوجہ ہوتی ہے یہی پہ کرائم برانچ کی انویسٹیگیشن کے مطابق کو کئی دن تک رکھا گیا اس کو نشیلی دوائیہ دی گئی سیڈیشن کیا گیا ڈرگز دیئے گئے اور اس کے بعد اس کا ریپ اور مرڈر ہو گیا یہاں پہ تھوڑی دور پر اس سرک پر ان کی جو لاش ہے اس کو فینکا گیا یہ تمام جو ایریا پورا ایریا ہے یہ فوریسٹڈ ایریا ایک جنگلی علاقہ ہے یہ جو دیوستان ہے یہ صرف دو کلومیٹر کی دوری پر ہے آہ آہ کے گھر سے اور یہی پہ کرائم برانچ کا ماننا ہے کہ یہی پہ آہ کو کئی دن پر رکھا گیا تھا ویدیش راج منتری ویکے سنگھ نے کہا ہے اس میں 30 اپریل 2014 کے دن صبح اس ٹویٹ میں نریندر موڈی کہتے ہیں کہ نربیہ کو مت بھولنا بیروزگار یواؤں کو مت بھولنا آتما ہتیا کر رہے ہیں کسانوں کو مت بھولنا مت بھولنا کس طرح ہمارے جوانوں کے سر کاٹے گئے کیا ہندو مسلم کی راجنیتی سماج اور سسٹم کو یہاں تک لے آئے گی اگر بی جے پی پہلے سے سچے تھی تو جنوری سے جمعوں میں چل کیا رہا تھا پردھان منتری اب تک بولے کیوں نہیں جب وہ نربیہ پر بول رہے تھے تو اب کیوں نہیں بول رہے ہیں رام مادھوں نے فیس بک پر لکھایا کہ ایک اپریل کو جمعوں کشمیر راجی کی پردیش بی جے پی کارکارنی میں پرستاؤ پاس ہوا جس میں نابالک کے جگہ نے بلتکار کی نندہ کی گئی ایسے اپراد امانویے ہیں کہا گیا اور ان کے سامپردائیق بنانے کے کسی بھی پریاس کی نندہ کی گئی اپراد کو انجام دینے والوں کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے یہ لکھا ہوا ہے اور نردوش کا اتپیڑن نہیں کرنا چاہیے کیا رام مادھوں نے لال سنگھ اور چند پرکاش گنگا سے پوچھا تھا کہ وہ ہندو ایکتہ منش کی سبح میں جانچ میں پھر کیوں سوال اٹھانے گئے تھے ہندو ایکتہ منش کے نیتہ ان کی پارٹی کے ہیں یا نہیں روپی کے بچانے کے لئے ہندو ایکتہ منش کو آگے لانے کی کیا ضرورت تھی کیا یہ بات صحیح ہے کی نہیں کون لائے ہندو ایکتہ منش کو آگے محبوبہ مفتی بہتر بتا سکتی عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کے دو منتریوں کے اشارے پر بھیڑ بے کابوی ہوئی ان کے خلاف کب کاروائی ہوئی اگر محبوبہ ان دو منتریوں کی شکایت گری منتری سے کرنے آئی تھی تو وہ کاروائی پہلے کیوں نہیں کریں کیوں نہیں کر کے کاروائی وہ شکایت کرنے آئی تھی راہول گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے اکلپنیاں کروڑتا میں راجنیتی کو ہستکشیپ کرنے دیتے ہیں کیا ہم یہ اس اس طرح پر پہنچ گیا ہیں اور میں آج پیدھان منتری جی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نومبر ایک دوہزار تیرہ میں کہا کہ دلی is the rape capital of india اور مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا is the rape capital of the world یہ شرم کی بات ہے اور یہ بھی شرم کی بات ہے کہ پردھان منتری جی مون ہے مجھے لگتا ہے کہ اپراد یا اپرادی کو کسی بھی طرح سے جاتی دھرم سمپردائے کے سرچہ کوج کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے آپ اپنے بچے سے ضرور پوچھئے کہ کہیں وہ ہندو مسلم نفرت کے ساتھ تو نہیں ہے اس کے دماغ میں بھی تو نہیں ہے یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں دیر نہ ہو جائے ورنہ وہ بھی کسی دن اس طرح کی بھیڑ میں شامل ہو کر کوئی اپراد کر بیٹھے گا بیہار کے رہتاس میں چھ سال کی ایک بچی سے بلدکار کا ماملہ سامنے آیا ہے وہاں بی جے پی کی نیتہ سکریہ ہو گئے کیوں کیونکہ آروپی جو گرفتار ہوا ہے وہ مسلمان ہے کٹھوا میں جہاں بی جے پی کے نیتاؤں نے یہ نہیں کہا کہ آروپی کو مار دینا چاہیے بیٹھ کی سرکار کو بیہار میں نکمہ تک بتا رہے ہیں بیدھی بیوستہ تو یہاں کے اتنا چرمرا گیا ہے اتنا چرمرا گیا ہے کہ یہاں بج پج بلد سچا بلدی جو پداری گاری بیٹھے ہوئے ہیں نکمہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لوگوں کام نہیں ہے صرف کیسے پیسہ کلیکشن کی آجائے جنتہ سے ایک ستری کام میں لگا ہوا ہے ہم جنتہ کی بات بول رہا ہے سرکار کسی کی ہو ہماری ہو چاہیے کسی کو لیکن پرشاہشن کمجور ہوا ہے پرشاہشن کمجور ہوا ہے سماج بھی روڑی لوگ ہیں چھوک چورہ باشا پر کھڑا 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 کے تتکال مار دینا چاہیے لیکن بچ گیا ہے تو اسواری ترائر ہو اور جیتنا جلدی ہو سکے پرشاہشن کھڑا کر کے اور اس کو پانسی کے سیجا بچھدی چھے دی پاسوان جی تو تتکال چورہ پر کھڑا ہو کر مار دینے کے بات کر جے سانسد ہو گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سب چناؤں جیت جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری طاقت ہی نہیں کے ہاتھ میں کٹھوا میں آٹھ سال کی ہتیا اور بلدکار کے آروپیوں کا کیا اس لئے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو ہیں روتاس میں آروپیوں کو ترند باندھ کر مارنے کی بات اس لئے بی جے پی سانسط کر رہے ہیں کہ وہ مسلم ہیں ہم صحیح میں کہاں آگئے ہیں آج سوشل میڈیا میں آئی ٹی سیل روتاس کی گھٹنا کو لے کر سکریہ ہو گیا وہ اسی طرح سے پوچھ رہا ہے کہ کٹھوا کی بات کرتے ہو روتاس کی بات کب کرو آئی ٹی سیل کی مانسکتہ انسان کو درندہ بنا چکی ہے سمجھئے آپ اس بات کو کہ آپ کو ان نتاؤں نے کہاں پہنچا دیا ہے ایک ہی قتل کو دھرم کے حساب سے جائز اور نجائز بنا رہے ہیں یہ اپنی راجنیتی کے لئے پردان منتری بتائیں کہ سانسط چھیدی پاسوان کی بات سہی ہے یا سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنے والے ایسا لگتا ہے کہ دیش جنگل ہو گیا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو بھیڑ فیصلہ کرے لیکن ان ناؤں کے ماملے میں پیڑتا کے پیتا کی حتیہ تو ہوئی ہے اسے لے کر بھی کسی کو شک ہے پھر یوپی پولیس نے ویدھائی کے بھائی کو بچانے کا پریاس کیوں کیا ایسا لگتا کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیتا کو لوک اپ میں سمرتکوں نے گھس کر مارا ہے یہ کیسے ہوا اور کس کے دم پر ہوا ابھی تک ویدھائی کلدیب سنگھ سنگر کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پیڑتا نے پچھلے سال ویدھائی پر آروپ لگائے تھے اس لڑکی کا پریوار ویدھائی کے پڑوس میں رہتا تھا سوچیں اس کی کیا حالت ہوتی ہو کہ جب یہ لوگ ایسا ایٹی کی ٹیم کو گھیر سکتے ہیں تو وہ پریوار کس ہاتنگ میں رہتا ہوا اور بیتے ایک سال میں کئی بار ویدھائی کے خلاف پولیس میں شکایت کر چکی ہے لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا جب اس لڑکی کے پریوار نے موکھی منتری یوگی آدیتھنات کے گھر کے سامنے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو معاملہ سب کی نظر میں ہے اس کے بعد لڑکی کے پتا کی کچھ لوگوں نے پٹائی کی جس کے بعد اسپتال میں ان کی موت ہو گئی اس معاملے میں ویدھائی کا بھائی اور کچھ انے لوگ آروپی ہیں جنہیں پولیس نے گرفتار کیا وہ بھی میڈیا میں آنے کے بعد لڑکی کے ساتھ ریپ کے معاملے میں بدھوار رات کو یہ ایف آئی ایر میں ویدھائی کا نام شامل کر لیا گیا ہے اس کے باوجود اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ویدھائی کلدیف سنگھ سنگر اس معاملے میں لقاتار قانون کو ٹھینگا دکھاتے رہے ہیں بدھوار دن میں جب ایس آئی ٹی ان کے گاؤں پہنچی تو وہ سینکڑوں سمرت کو ان کے سمرت کو نے شکتی پردشن کیا اور ڈارے بازی کی یہ دباؤ بنانے کی کوشش نہیں تھی تو اور کیا تھا کیا سب کچھ بھیڑ سے تیہ ہوگا تو کیا سب کو اپنی بھیڑ بنا لینی چاہیے یہی نہیں بدھوار رات کو ویدھائی سنگر صاحب قریب 40 گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ 40 گاڑیاں بھی ہیں ان کے ساتھ سوچئے ساہس کی چھوٹ اور پریڑنا کہاں سے مل رہی ہے عام آدمی کیسے وشواز کرے کہ انصاف ہو رہا ہے ویدھائی نے پولیس کو یہ بھی جتا دیا کہ انہیں بلائے گیا تھا سو آگے جہاں بلائیں گے آ جائیں گے لیکن یہ انداز کسی آروپی کا نہیں بلکہ ایک دبنگ نیتا کا زیادہ دکھ رہا ہے جو اپنی پارٹی کے سطح میں ہونے کی دھون سب جگہ دکھا رہا ہے اس معاملے کا خود سنگیان لیتے ہوئے ہلاہباد ہائی کورٹ نے راجی سرکار سے پوچھا کہ ویدھائی کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا تو راجی سرکار کے وکیل نے کہا کہ ابھی تک جانٹ میں ویدھائی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے ان کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے یہی بات صبح راجی کے پرمک سچیور ڈی جی پی نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہی لیکن کیا کوئی اور ویکتی ہوتا تو پولیس ایسا کرتی کیا اس معاملے میں گرفتاری ٹال کر پولیس پوکسو ایکٹ پر عمل کر رہی ہے پوکسو یعنی پروٹیکشن اگ چیلڈرن فرم سیکشوال افینسز ایکٹ کے تحت 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ یون اپرات سے نپٹنے کے لیے ایک خاص پرابدھان ہے اس قانون میں یہ ایک نون کاغنیزیبل افینس ہے جس میں پولیس جانت سے پہلے آروپی کو بینا وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے تو پھر کلدیپ سنگھ سینگر کیا صرف اس لیے بچ رہے ہیں کہ وہ ستہ روڑ بی جے پی کے ویدھائک ہیں پردیش کے پرمک سچیوگری ہو ڈی جی پی نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کا ریلان کیا کہ یو پی پولیس نے ایمیلے کلدیپ سنگھ سینگر پہ نابالیت لڑکی کے اپہرن اور ریپ کا مقدمہ درج کر لیا ہے اب اس نے سوردھر ایوینس کلیکٹ کرائے جائے گا ویدھائک جی کا پکش بھی دیکھا جائے گا اگر پریابت ایوینس ملتا ہے تو سکتے سکت کاروائی ہوگی شاصل کی کوئی منشہ کسی کو بچانے کی نہیں ہے ایس آئی ٹی کی جانچ کے بعد ان ناؤں سے بی جے پی ایمیلے کلدیپ سنگھ سینگر پہ ان کی پڑوسی لڑکی کہ شکایت پہ آئی پی سی کے دفعہ 363, 366, 376 اور پاکسو ایکٹ کے تحت افائی آر درج کر لی گئی دفعہ 363 اپہرن کے لیے جس کی سزا سات سال تک ہے دفعہ 366, بلاتکار کے لیے اپہرن کی جس کی سزا دس سال تک ہے دفعہ 374, بلاتکار کے لیے جس کی سزا عمر قید تک ہے اور پاکسو ایکٹ بچی سے بلاتکار کے لیے جس کی سزا بھی عمر قید تک ہے لیکن سرکار کہتی ہے کہ یہ دفعہیں تو لگا دی ہیں لیکن ان کی حمایت میں ابھی ثبوت نہیں ہے عاروب کے آدھار پر فیلحال یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ابھی سموچت ساکش سنکلن اب سی بی آئی کے دوارہ کیا جائے گا ایف آئی آر کے بعد بھی ایمیلے کی گرفتاری نہ ہونے کی بات سن پیڑیت لڑکی پھوٹ پھوٹ رو پڑی سر ان کو عرشت کیا جائے اس کے وقت سی بی آئی جاج کرا لی جائے ہمیں کوئی فاپتی نہیں ہے سر کرائی یہ تو سر ان کو بچایا پھر کیوں جا رہا ہے میں تو سب چیزوں پر منجور کرتی ہوں تو اب کیوں ان کو بچایا جا رہا ہے اب ہمارا کیا دوارہ ہے ادھر الحباد ہائی کوٹ میں اس معاملے پہ ہوئی پی آئی ال پہ آج بحث کے بعد فیصلہ کل کے لیے سرکشت ہو گیا سرکار کی دلیل تھی کی چونکہ ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوا ہے اس لیے ایمیلے کے خلاف کوئی ثبوت ہونے یا نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے کوئی ثبوت تب ملے گا جب سی بی آئی انویسٹیگیشن کرے گی سوال تو انویسٹیگیشن جب شروع ہوگا تب ہی ہوگی انویسٹیگیشن کا ہی پارٹ ہے تو وہ تو انویسٹیگیشن جب کرے گا جی انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ دیکھے گا کیا میٹریل ہے اس کے ساتھ سرس کرے گا فورا ایمیلے کی گرفتاری کی مانگ کو لے کے آج مہلا کانگریس سیوت کانگریس اور انیسوی آئی نے لکھنوں میں پردرشن کیا سیم کا بنگلہ گھیرنے جاتے وقت انہیں راستے میں روک کر گرفتار کیا گیا آپ نے بی جے پی کے بیدھائک کو آپ نے بی جے پی کے بیدھائک کو جت کا نام جڑا ہوا ہے اس کو پارٹی سے نکالا نکالا اب تک نہیں نکالا تو پردان منطری کا اپنا راج یہ ہے اپنا پردیش ہے یہ یوتر پردیش یہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا جب وہ جملہ چلا رہے دیش میں پہلے اپنے پردیش میں وہ لاغو کرے اس ملک میں کئی بار طاقتور اور کمزور لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتے ہیں جو پولیس ثبوت نہ ہونے کی بات کہہ کر کے کلدیب سنگ سنگر کو گرفتار نہیں کر رہی ہے اسی پولیس نے پیڑی لڑکی کے پتا کی پٹائی کے معاملے میں ایمیلے کے بھائی کے خلاف تحریر ہونے کے باوجود ان کے نام اف آئی آر نہیں لکھی تھی اتنا کہنا کافی ہے کہ پولیس کیسے کام کرتی ہے لکھنوں میں کیمرمن راجش گپتہ اور ان ناؤں میں گورو شرمہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا کمال کی یہ بات صحیح ہے ہم نے کبھی بھی گمبیرتہ سے سسٹم کی مانگ نہیں کی ہم صرف کانگریس یا اس کی جگہ بی جے پی بی جے پی یا اس کی جگہ کانگریس انہی چکروں میں پورا سال لگا دیتے ہیں گودھی میڈیا تو آپ کو ٹیلائی رہا ہے 2019 تک چرس کر دے گا آپ کی زندگی میں لیکن نہ تو کہیں پولیس دھنگ کی ہے نہ عدالتوں کے بھیتر کا ماحول آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وکیل گھیر کر مار رہے ہیں پٹیالا کوٹ کی گھٹنا کو یاد کیجئے اور جمہو کی گھٹنا کو یاد کیجئے تو ہم اس استطیع میں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہماری بیوستہ نشپکش ہوتی اس میں دم ہوتا کہ ویدھائک کے خلاف کھڑے ہو کر ایکشن لینے کا تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ کمزور کو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ ان ویدھائک صاحب کا تیور دیکھئے چالیس چالیس گاڑیوں کا کافلہ لے کر وہ یوپی میں گھوم رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی کی توشہ ملی ہوگی ان کے سمرتھن میں لوگ بیان دینے آ رہے ہیں ہر جگہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اب اس نارے کی کتنی فضیعت ہوگی لوگ پوچھ رہیں گے بیٹی بچاؤ نارہ تھا یا بی جے پی کی طرف سے لوگوں کو چیتاونی تھی کہ ہم آ رہے ہیں بیٹی بچا لو اس ستیتی میں ہم ان ناروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں اور ایک بیدھائک کے خلاف ایکشن نہیں ایک آٹھ سال کی بچھی کا بلتکار ہوتا ہے ہمارے پردان منتری نہیں بول پاتے ہیں جب ویپکش میں تھے ستہ میں آنا تھا تو روز ٹویٹ کرتے تھے اب لگتا ہے کہ بھارت کے سنسد نے کانون پاس کیا ہے کہ اب آپ وہی بولیں گے جو آپ کو من کرتا ہے جو جنتا چاہے گی آپ نہیں بولیں گے نہیں بول رہے ہیں وہ جبکہ وہ اپواس میں تھے تو کیا خیال آیا ہوگا اپواس میں ستہ کے بھیتر کا جھوٹ گھیر رہا ہوگا کیا آیا ہوگا اتنا ہی تو بول دیتے کم سکم جو بی کے سنگھ نے بولا ہے وہی بات کہہ دیتے کس چیز پہ ان کی اتنی زد ہے کہ نہیں بولیں گے آخر دیش کا پردان منتری جو سنسدھاؤں کے جو پرموکھ ہیں وہ اگر نشپکش جنتا کی طرف نہیں دکھیں گے برابر سے تو پھر کیا رہ جائے گا کیا صرف یہی اپلبدی رہ جائے گی کہ کوئی چناؤں جیت جاتا ہے چناؤں تو سب جیت جاتے ہیں بہت لوگ جیتے رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور دکھائیں گے کہ آپ کے نیتا ابھی بھی سودھرے نہیں ہیں وہ کیا کیا اور کیسے کیسے بول رہے ہیں ستہ کا ہنکار چرم پر پہنچ گیا جب بھی اس تریوں کے خلاف ہنسا کا سوال اٹھتا ہے مرد ودھائک اور سانسدھ اپنا رنگ دکھانے لگتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جنتا کے کروڑوں روپے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے وگیاپن لکھوانے میں پھونک دیے گئے اور اپنے ہی نیتاؤں کی مانسکتہ کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہوا کتنی بار ہر دل سبھی دل کے ایسے نیتاؤں کے اس تری ویرودھی بیانوں کی آلوچنا ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے پھر بھی ان نیتاؤں کو فرق کیوں نہیں پڑتا ہے مدی پردیش کے دیواز سے بی جے پی سانسدھ ہیں منوہ رنٹوال انہوں نے دکھ ویجے سنگھ کی پتنی کو آئٹم کہا ہے وہ بھی تب جب اس تری ہنسا کو لے کر دیش میں بحث چل رہی ہے یو پی کے ایک بھاچپا ویدھائے کہتے ہیں کہ تین بچے کی ماں کے ساتھ کوئی ریپ کرے گا وہ بھی تب جب ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہوئے بلتکار کے معاملے میں بی جے پی کے نیتا آروپیوں کے بچاؤں میں سی بی آئی جانچ کی مان کر رہے ہیں اور ان ویدھائک اور سانسدھوں کو پارٹی سے نکالا تک نہیں جاتا ہے نرے شگروال سپا سے بھاچپا میں آ جاتے ہیں تو جیہا بچن کے بارے میں ٹپنی کرتے ہیں تورنت سوشما سوراج نے اس کی نندہ کی اس کے بعد بھی ان پرش ویدھائکوں کو یہ نیتک بل کہاں سے ملتا ہے اور سانسدھوں کو کہ وہ محلاؤں پر محلاؤں پر ایسی ٹپنی کرتے رہتے ہیں کیا سوشما سوراج اونٹوال جی پہ بھی کچھ بولیں گی یا بلیا کے ویدھائک پہ بھی کچھ بولیں گی کیا ان کی کار کے پیچھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں لکھا ہوا ہے راجنیتی صرف سرکار بنانے کا کھیل بن کر رہ گئی ہے کچھ لوگوں کے گروہ کے شوق کو پورا کرنے کا سادھن بن کر رہ گئی ہے آخر ہماری راجنیتی اتنا سا بھی کیوں نہیں کر پائی کہ ہماری یہ ویدھائک اور سانسد محلاؤں کے بارے میں کم سے کم ٹھیک سے عدب سے بولنا تو سیکھ لیتے ہیں محلاؤں اور ہرجن اتپیڑن کے نام پر لگتا ہے کہ پورا سماج یہ اتپلیت ہو جائے تین بچے کی ماں کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں میں بھی بھائی بھائی کی جوان بتاتا ہوں تین اور چار بچوں کی جو ماں ہے اس کے ساتھ کوئی ریپ کرے آج اس کے پیٹا کے ساتھ لاتھی چل رہا ہے اس کی لڑکی کے ساتھ کوئی ریپ کرے یہ منوبیگیانی کا دھار پر میں کہہ سکتا ہوں بلکل اثرت ہے سرکار نے ایک ایسائیٹی بنائی ہے آج میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے مانے یوگی جی کو ریپ کرے دی ہے اس پردیش کے ڈی جی اس پردیش کے مانے مکہ منتوی اس بات کو جو ہے بھائی کئی بار کہہ چکے ہیں اگر کوئی بھی اس میں لیپٹ ملا چاہے ویدائک ہو یا دوسرا کوئی بھی آدمی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کسی کو بکسا نہیں جائے گا دیکھیں کبھی کبھی آروک گلت بھی ہوتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم ہے اس میں ویدائک کا کتنا ہاتھ ہے اس میں مجھے نہیں جان کاری نہیں